اسلام علیکم ناظرین وائس آف روحی نیوز کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر کوٹ میٹھن میاں نواز شریف کو تعبیر وطن کی سزا دی گئی عمران خان کی انقلاب نے ملک و قوم کو غربت اور افلا سے دوچار کیا آج ہر شہری مہنگائے کی شکل میں اس کی سزا بھگت رہا ہے ان خیالات کا اظہار مسلمی قنون کے امیتوار حلقہ ایک سو نوازی سردار ریاض محمود خان مزاری نے سابق چیئرمن بلدیا کوٹ میٹھن راؤ محمد صدیق ایڈوکیٹ مرہوم کے جیرے پر ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کوٹ میٹھن شہر فرید میں نادرہ آفیس گرڈی سٹیشن سوئی گیس یونیورسٹی فیٹریشن پلانٹس اور درجہ چہاروں کی نوکریاں قریبوں کو دینے کا بھی احلان کیا مسلم لیگ کی امیتوار حلقہ پی پی دو سو چھانوے سردار یوسف خان دوریشن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون ایک بار پھر تعمیر و ترقی کا سفر شروع کرنے جا رہی ہے پورے پاکستان میں کامیاب ہو کر ترقیاتی کاموں کے جال بچھائے گی انہوں نے کہا کہ گزشتہ چار سالہ دور میں جس طرح پاکستان کا بڑا حشر کیا گیا وہ مہنگائی اور بد امنی کی شکل میں عوام کے سامنے ہے تبدیلی صرف کاغذو تک ہی رہی ہے اور عوام تنزلی کا شکار رہے ملک کو اندھیروں میں دھکیلنے والے اب اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں راؤ صدیق گروہ نے ہمیشہ مضبط سیاست کی ہے سابق نائب نازم بلدیہ راؤ محمد باقیب ایدوکٹ نے کہا کہ سردار ڈاکٹر حافظ و رحمان دوریشک نے عوام کے دلوں پر راج کیا اور راجنپور کے عوام کا ہر مشکل گھڑی میں ساتھیا آٹھ پروری کو شیر کے نشان کو کامیاب کروائیں ملک کو اندھیروں سے نکالو عوام کی طاقت سے انشاءاللہ راجنپور کوٹ مٹھن کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ کوٹ میں اپنے امیدواروں کو کامیاب کروائیں گے راؤ صرف راز نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف جب بھی اقتدار میں آئے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی کی اور پاکستان کو ہمیشہ مضبوط کیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور معلومات کی اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے وائس آف روحی نیوز